پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخواہ کی جو کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن صوبہ تھا ظاہر ہے افغانستان میں جو حالات تھیں اس کا براہ راست اثر خیبر پختونخواہ پہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں اس کا اثر محسوس کیا گیا لیکن خیبر پختونخواہ میں بہت زیادہ محسوس کیا گیا یہاں کی اسی وجہ سے یہاں کی جو ثقافتی رونقے ہیں جو کلچرل رونقے ہیں وہ ماند پڑ گئیں بہت سے فنکار یہ صوبہ چھوڑ کے چلے گئے یا ملک سے باہر چلے گئے یا دوسرے شہروں میں چلے گئے یا پھر انہوں نے متبادل روزگار شروع کر دیا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا مشکلات تھیں اور اب اس کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی جو خیبر پختونخواہ کی رونقے ہیں ان کو بحال کرنے کی کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے خیبر پختونخواہ کے دریکٹر کلچر جناب نصار محمد خان نے بہت بہت شکریہ نصار محمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت میں کیسے وقت میں کہ جب حالات اس طرح سے چل رہے ہیں کتنا ضروری ہے کلچرل پروموشن اور کس قسم کے اقنامات آپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو صعوبہ ہے ہمارا خیبر پختونخواہ یہ ہے تو نیا نام بہت پرانا ہے ہزاروں سال پرانا یہ نام یہ لوگ یہاں کی لوگ بسنے والے جو ہے ان کا جو ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ ہمارے پاس ہزاروں سال سے چاہے انڈسٹیبلیزیشن کا حوالہ ہے چاہے ہمارے پار گریگ سیولیزیشن ہے یہ ہمارے پاس گندھارہ کے عوالے سی بھی لیکن اس پختونخواہ میں ہمارے ہاں جو مختلف جگہ سوات ہے اوڈیانا یا پشکلاوتی ہے پشپور یہ پرانے نام ہے لیکن یہ اوڈیانا جو ہے یہ ایک باغ پھولوں کا ایک گلشن یا دیوسائی پلینز ہے وہاں بھی پھول اکتے ہیں سیاچن جیسے لوگ سیاچین کہتے ہیں یہاں بھی پھول اکتے ہیں یہ پھولوں کی وادیاں یہاں پہ ہم امن چاہتے ہیں ہم سکون چاہتے ہیں ہم اپنے فن کو فن کی جلا چاہتے ہیں ہم اس حوالے سے اس کلچر جو ہے کلچر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نغمے سنائیں ہم صرف شاعری کریں ہم صرف ڈراما پیش کریں کلچر میرا اوڑنا ہے میرا بچھونا ہے میرا جو خوراک ہے میں جو پیتا ہوں جو میں کھاتا ہوں جس انداز سے میری رہائش ہے یہ سب میرا کلچر ہے اور ساری دنیا میں ہم لوگ ہماری اس کلچر کے حوالے سے یونیک ہے مختلف ہے اور پہچانے جاتے ہیں کہ میرے اس کلچر میں امن ہے میرے اس کلچر میں پیار ہے میرے اس کلچر میں محبت ہے اور یہی محبت میرے نغموں میں بھی ہے میں اگر پشتوں کا ایک مختصر تھا ایک تپا آپ کو سڑانا چاہتا ہوں جی ضرور اس میں یہ کہتے ہیں شروع میں کہ شروع میں کہتے ہیں کہ راشت جانا نہ چپا خلا شو میرے محبوب آؤ مل بیٹھتے ہیں کٹھے بیٹھتے ہیں عمر دے جمی مازی گر دے پھر بشینہ یہ جو میری زندگی ہے یہ میرا شارٹ سپل ہے زندگی کا یہ تو گزر جائے گا تو کیونہ ہم مل کے بیٹھ کر آپس میں پیار اور محبت کی بات کریں اس ملک کو آباد کریں اس ویران جگہ کو یہاں پھر سے ایک بہار آئے یہاں پھر سے خوشے آئے یہ کلچر ہمارے ہاں جو ہے ہم تو چار قسم کی کلچر کو جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کرییٹو کلچر ہے میرا وہ ساری دنیا میں لوگ اس کے باقبر ہے اس میں جو تخلیقی عمل ہے میرا جس طرح میں نے ٹپا آپ کو سنایا اس طرح گیت ہے ہمارے پاس اس طرح فوق لور ہے اس طرح فوق ٹول ہے میرے پاس وہ فوق ٹیلز میں ہم نے تو ٹوٹل جو بات کرتے ہیں اس میں پیار کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے وہی پیار ہوتی ہے جس میں اوتھیلو اور ڈسڈمونہ کا ڈرامے کو اٹری سے شکسپیر نے ترجمہ کرکی اس کو اوتھیلو اور ڈسڈمونہ کے کردار اس میں بتائے اس طرح میرے پاس شیرالم میمون ہے جو ہے وہ فوق ٹیل ہے وہ بھی پیار اور محبت کی ایک نشانی ہے ہمارے پاس اچھا نصر صاحب اس میں ان ایکٹیوٹیز میں ظاہر ہے نشتر ہال کا ایک بڑا اہم رول تھا پشاور کے اندر لیکن ظاہر ہے اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی مان پڑ گئیں اب آپ کا جو محکمہ ہے وہ کس قسم کے اقدامات کر رہا ہے کہ وہاں پر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوں اجاوید بھائی اس طرح ہے کہ ہم جو میں نے ذکر کیا کریٹو کلچر کا پروڈکٹو کلچر کا اور کمیونٹی کلچر کا کمپیریٹو کلچر کا یہ چاروں جو اقسام ہیں ہم نے یہاں سے پروگرام بنایا کہ نشترحال سے ہم ویکلی ایک پروگرام کریں گے جس میں میرا مذہب سب سے آگے ہے کیونکہ یہ مذہب جو میرا ہے یہ میرا کلچر کی میرے کلچر کی بنیاد ہے میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے مذہب نے مجھے ہاتھ سے میں کھانا کھاتا ہوں مغرب میں میں چمس سے کھاتا ہوں مشرق میں تیلیوں سے کھاتے ہوں تو میں اس میں نشترحال میں ہم اس میں مختلف ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ایک سو بیس منٹ کا ویکلی ایک پروگرام کریں گے جس میں ہم اسلام کے حوالے سے ہم کلچ کرییشن کے حوالے سے ہم کمیونٹی کے حوالے سے کہ میرے ہاں جو کمیونٹی جو پروڈکشن کر رہی ہے نیشن اپ لفٹ کیلئے اور ایکنومک اپ لفٹ کیلئے پیس کی اپ لفٹ کیلئے وہ کیا کچھ کرتے ہیں کیسے کریں گے یہاں پہ ہم پونوں کی نمائشی بھی کریں گے یہاں پہ ہم وہ آرٹیزن ایٹ ورک بھی بتائیں گے کہ میرے جو خطے میں میرے لوگ جو ہے ایک جو لاہا جو ہے اس پر سائلس مارل ایک ناول تو لکھی جاتی ہے دنیا کی سب سے بڑی میرا جو یہاں پہ کپڑا بننے والا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں کو انٹروڈوس کرنا ہے میرے ہاں جو بڑائی ہے جو کام کرتا ہے وہ یہاں کیسے کام کرتا ہے یہاں میرا جو جو جتنی مختلف میٹل برگ سے وہ کیسے کام کرتے ہیں مختلف انڈسٹریز جو ہے اس میں لوگ کیسے کام کرتے ہیں یہ تمام میرے ہاں اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لوگوں کو بتاؤں اور صرف یہ نہیں نشتر حال میں یہ جو پروگرام ویکلی ہم پورا ایک سال چلائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو دہات ہیں ہم نے سیلٹ کیا ہے کم از کم ون تھرٹی جو دہات میرے ایک سو تیس دہات ایک سو تیس کے قریب جو دہات ہے وہ خیبر پختنخواہ کے حوالے سے جگہ جگہ جو ان کے کلچرل ذرا فرق ہوگا زبانوں کا ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں اس ملک میں پوری دنیا میں تو سوارے پانچ آزار زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں اکی زبانیں ہیں لیکن میرے ہاں بھی نو زبانیں بولی جاتی ہیں یہ تمام زبانیں بھی میرے پروگراموں کا حصہ ہیں میرے لباس میرا کھانا میرا پینہ میری جو جتنی یہاں پہ ریت ہے جو ربایتیں ہیں جہاں میرے پاس یہ فیشن کے مختلف انداز ہیں اس طرح کھانے ہیں ہمارے ہم یہاں پہ فود سٹریٹ لگائیں گے وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے کلچر میں یہ فود جو ہے یہ بھی میرا ایک زبردست ایک چینل ہے پیس کا امن کا اور لوگوں کے ساتھ یا کسانیت یا گانیگت کا جس طرح ہمارے ساز ہیں اگر میرا ایک ساز رباب جو ہے وہ ریبک جو ہے ریبک کے نام سے سپین میں غرناطا میں پڑا ہے تو وہی رباب میرے پاس یہاں پہ ایران میں بھی یا بانستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بنگلہ دیش بھی ہے اگر سارندہ سکندر اعظم ساتھ لیا جس کو غجکہ کہتے تھے وہی سارندہ وہ آج کل بنگلہ دیش میں بھی ہے جس میں بٹیالی کے ساتھ وہ بجاتے ہیں اس کو اس طرح شاعری جو میری ہے شاعری اگر اقبال علامہ اقبال کا ایک شیر فرض کرے کہ پریشاہ ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے تو یہ میری سرزمین پہ میری زمین پہ اس اور بھی بہت سے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اچھا انیسان صاحب یہ کہ عوام امن پسند لوگ ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کا بھی آپ کے پاس کوئی احتمام ہوگا کس طرح سے اسے آپ انٹرنیشنل سرکٹ تک پہنچائیں گے کہ پوری دنیا کو پتا چلے جعوید بھائی بلکل اس کے لئے ہم نے یہ وڑی اچھی بات آپ نے کی بہت شکری آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہم سے اس سلسلے میں نشتر حال سے ہم جو ہمارا ویب کام ہے مطلب ہے انٹرنیٹ پہ ہم یورپ سے مطلب ہے جو یوکے ہے یو ایس اے ہے چائنہ ہے جاپان ہے مختلف ملکوں کی ہمارے جو نمائندے وہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ ہم سے لائیو میرے کلچر پہ بات کریں گے کہ میرے کلچر کو وہاں پہ انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے کیسی فیل کرتے ہیں کیا اس میں وہ انویشن ہوتی ہے وہاں پہ جب وہ بات کرتے ہیں اور اس طرح ہر ملک سے لوگ یہاں پہ میں نشتر حال میں بیٹھ کے سب کو دکھاؤں گا کبھی چائنہ میں لیو اور شاہو دکھاؤں گا کبھی وہاں سے میں شہزاد کو دکھاؤں گا کبھی میں زاہد کو بی بی سی سے دکھاؤں گا اس طرح میرے مختلف لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ اس طرح انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ میرے قوم کے اندر میرے مختلف صوبے ہیں میرے پاس یہ سفقان شربانو کہانی ہے تو بلوشستان میں شانی شاہ مرید ہے تو اس طرح وہ سونی مہیوال ہے سن میں میرے پاس اس طرح پنجاب میں ہماری لوگ کہانی اس طرح ڈرکس جو رکس ہے اگر بھنگڑا با ہمارے پاس ہے یا شان میرے پاس ہے یہاں تاترن میرے پاس ہے لوگری میرے پاس دانس ہے مختلف میرے پاس اگر رشرویمنٹس ہے اگر وہ تنبکناری ہے وہاں پہ تو میرے پاس یہاں ڈول مطلب یہ ساری چیزیں ان کے پاس اگر یورپ میں اگر کسی کے پاس اوبو ہے تو میرے پاس شانائی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل کلچر کو مطلب ایک نیشنل ویلیج ہے ایک مطلب ایک بینالقوامی گاؤں کا تصور آپ کریں گے اس میں ہر چیز آپ کو ملی گی جس طرح سکارچ پائپ سے سکارٹ لینڈ کے ساتھ ہے لیکن میرے بالا حسار سے جو آٹسٹ ہے کننگم پیلس پر جا فنکشن ہو تو وہ یہاں سے جاتے ہیں سکارچ پائپ جس کو ہم نے بیم باجہ کہتے ہیں وہی جا کے وہاں دکھاتے ہیں لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو میرا کلچر نہ صرف میرے ملک کے اندر یہ میرا کلچر ہے اور کلچر وہاں پہ رچ ہوتا ہے جہاں پہ امن ہوتا ہے جہاں پیس ہوتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے اور جہاں لوگ ایک دوسری قیلے قربانیاں دیتے ہیں اس ملک میں لوگوں نے دیکھا کہ ابھی پچھلے سال 3.6 ملین لوگ آئے تھے ان لوگوں نے پیار سے محبت سے ان کو جگہ دی دل میں جگہ دی ان کو 3.6 ملین لوگ بیس دن کے اندر واپس چلے گئے اپنے گھروں کو سیلاب آیا ابھی اسی سیلاب اسی کلچر کو آپ دیکھ لیجئے کلچر ہم اعتماعی لوگ نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ بھی میرے کلچر کا ایسا ہے کہ ہم اعتماعی طور پر یکسہ ہو کے ایک آواز بن کے ہم محنت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نصار محمد خان ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے ڈریکٹر کلچر خیبر پختونخواہ کہ ان کے ذہن میں کیا کیا اقدامات ہیں انتہائی اہم اقدامات ہیں انتہائی اچھی پلاننگ ہے خدا کرے کہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے خیبر پختونخواہ کے فنکاروں کو آئیے سمین جان کی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پختون فن و ثقافت سے رچی بسی پشاور کی سرزمین کبھی روایتی موسیقی اور اس سے جوڑی شوویس کی سرگرموں کا مہور ہوا کرتی تھی لیکن آج اندہا پسندی نے ان فنکاروں پر یہ زمین تنگ کر دی حالات کے پیشے نظر صوبے میں پہلے ہی ثقافتی تقاریب نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہیں بعض آرٹسٹوں کے آغوا کے بعد کئی نامور فنکار بین ان ملک پناہ لینے پر مجبور ہیں آئے روز دمگیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فنکار اپنے شعبوں سے کنارکشی اختیار کر گئے تو باقی رے جانے والوں نے سیڈی ڈراموں کا رخ کر لیا فن و ثقافت کے اسی زوال نے سیڈی ڈراموں کو پذیرائی پخشی جس نے نئے فنکاروں کو شو بیس میں متعرف کرایا تو وہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ غیرمیاری سیڈی ڈراموں نے اس صوبے کو کچھلی ہوئی ثقافت کو مزید بگاڑ دیا پی ٹی وی پر کام کرنے والے فنکار اس روجان کو خطاناک قرار دیتے ہیں جس میں بزنس نے کلچر کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا پشار میں سیڈی ڈراموں کی پروڈکشن نشتر آباد کے اس بازار میں ہی ہوتی آئی ہے دو سال قبل اس مارکٹ میں دماکہ ہوا تو خوف کی یہ پرچائیاں مزید گہری ہو گئی اب یہاں بیشتر پروڈکشن ہاؤس بند پڑے ہیں جس سے تکنیکی شعبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہاں جو حالات ہیں آپ کسی بھی جگہ بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے نہ آپ سڑک پہ نکل سکتے ہیں نہ کسی گیسٹ آؤس میں جا سکتے ہیں اور ڈر کے مارے آرٹس بھی نہیں آتے مجھے تو ابھی آرٹس کے نام بھی میں بول گیا ہوں مقبولیت کے باوجود بات یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ کلا آپ سے دوبارہ پروگرام نیوز واج میں ملاقات ہوگی جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ